مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل یا ایوہ اللہ دین آمانو اے لوگو جو ایمان لائے ہو استعینو بالصبری والصلاة صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو یعنی جب تمہیں غم ہونا تو دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے سہارا بنیں گی تمہیں موٹیویٹ کریں گی آج سہارا زور ٹیبلٹ پہ لگایا ہوا ہے نفسیاتی ڈاکٹر بھی عام طور پر گولیاں دے دیتے ہیں ڈپریشن کی آپ سو جاؤ آرام کرو دو چیزیں کسی بھی شخص کے لیے بہت ضروری ہیں مسائب کو جھیلنے کے لیے وہ کیا ہے ایک صبر صبر کا معنی ہے روکنا اپنی بریکوں کو ٹائٹ کرنا چاہیے واویلا مچانا بات بات پہ چیخو پکار کرنا اور بات بات پہ چھوڑی چھوڑی باتوں پہ ایک پورا طوفانِ بدتمیزی کھڑا کر لینا یہ شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو روکنا سیکھو بریکیں مضبوط کرو اپنی آج کیا کہتے ہیں دنیا کیا ہمیں سکھاتی ہے کہ غصے کو جب غصہ آرہا ہونا تو نکال دینا چاہیے اسے انسان تھنڈا ہو جاتا ہے نا 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 یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں وقتی طور پر ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن پھر اس میں غصے کو برداشت کرنے کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جس چیز جو قوت آپ کی استعمال ہوگی وہ قوت بڑھتی ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں آپ اگر اپنے ہاتھوں سے ویٹ اٹھاتے رہیں گے تو ہاتھ مضبوط ہوں گے ویٹ اٹھانے کی طاقت بڑھے گی کم نہیں ہوگی تو غصے کو جب برداشت کرنا سیکھیں گے تو برداشت کرنے کی قوت بڑھے گی آپ کی اور اگر غصہ جب آیا آپ نے نکال دیا اگل دیا تو اس سے آپ کی بریکیں فیل ہو جائیں گی تو غصہ جاری کر کے تھنڈا ہوتا ہے انسان لیکن وقتی طور پر ہوتا ہے اندر سے وہ بگڑتا رہتا ہے تو اس لئے اسلام میں غصہ پینے کے فضائل ہیں غصہ جاری کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے ہاں کوئی مجبوری ہو اور بعض حکام ایسے ہیں جہاں غصہ جاری کر دینا جائز ہے لیکن نورملی جو عمومی جو حکم ہے غصہ پینہ تو صبر اس کے ذریعے مدد طلب کرو والصلاح اور نماز کے ذریعے نماز کے ذریعے مدد کیسے ملے گی کہ جب انسان کسی کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے تو جس کے لیے قربانی دے رہا ہے اس سے تعلقات اچھے ہوں گے اس کی محبت دل میں ہوگی تو قربانی آسان ہو جائے گی اب مسلمان پر جو کچھ آزمائش آتی ہے وہ تو اسلام پر چلنے کی وجہ سے آ رہی ہے تو اسلام پر چل رہا ہے اللہ کے لیے تو جب اللہ سے دوستی مضبوط ہوگی تو پھر یہ قربانی اور یہ سبر اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور اللہ سے دوستی کا بہترین ذریعہ نماز ہے کیونکہ آپ جیسے ہی نماز سے باہر نکلتے ہو آپ کے سگنل پوری دنیا سے باہر ہو جاتے ہیں ہر خبر آپ سنتے ہو ہر چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو لیکن جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ نیت بانتے ہو تو ساری دنیا سے رابطہ آپ کا منقطع تو اللہ سے رابطہ آپ کا بھال ہو جاتا ہے تو انسان کی فطرت ہے جس چیز کے ساتھ زیادہ و ٹائم گزارتا ہے اس سے محبت بڑھتی ہے میں لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں گدہ بھی پال لیں گے تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے انسان کو تو کوئی حسین کوئی خوبصورت بچہ لے کے پالیں گے اچھا بچہ ہوگا اس کی اچھی طبیعت ہوگی تو کتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے لوگوں کو تو اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے تو اگر اللہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے نماز کے ذریعے تو بہت زیادہ محبت اللہ تعالی سے پیدا ہو جائے گی اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ دنیا دارے فانی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بزرگوں کو جب کوئی ٹینشن ہوتی تھی نمازیں شروع کر دیتے تھے نماز میں ان کا دل پر آل زیادہ لگتا تھا تو یہ انسان کے لئے بہتری تسلی کی چیز ہے غیر مسلموں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ بس گولیوں کے علاوہ اور تھوڑی بہت ان کو موٹیویشن مل جاتی ہے باقی کوئی ان کے پاس موٹیویشن کا ذریعہ نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے برداش بھی پیدا ہوگی اور ایک اور بات ہے جو تمہیں نظر نہیں آرہی وہ کیا اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا تو ظاہر ہے جب اللہ ساتھ ہو جائے گا تو وہ بھی تمہارے دل کو تھامے گا جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ کی ماں کے بارے میں آتا ہے نا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا اِن قَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ حضرت موسیٰ کی ماں نے جب بچے کو سندوق میں ڈالا اور وہ سندوق فیرون کے محل میں گیا تو اب حضرت موسیٰ کی ماں کا دل چاہ رہا تھا میں جا کے بتا دوں کہ میرا بچہ ہے بتا دیتی تو ظاہر ہے وہ خدل کر دیتے تو ایسے موقع پر حضرت موسیٰ کی ماں نے کچھ سبر کیا اور اس کی برکت سے باقی کی توفیق اللہ نے دے دی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قریب تھا کہ جا کے بتا دیتی لیکن اب اللہ نے ان کے دل کو مضبوطی سے تھام لیا اور ان کو مزید برداشت کی طاقت پیدا کر دی تو کچھ کام آپ کریں گے باقی کام اللہ کرے گا کچھ اللہ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گا اس سے آپ کو مصیبتوں پر مصیبتوں کو برداشت کرنا اور آسان ہو جائے گا اور انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے موت دنیا میں آدمی ہر چیز برداشت کرتا ہے موت کوئی نہیں چھاتا تو اللہ نے اس سب سے بڑی مصیبت کا ذکر کیا کہ تم اگر اللہ کے لیے مصیبتیں برداشت کر رہے ہو اور تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ ناکامی کی علامت نہیں ہے یہ تمہارے کامیاب ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ جو سب سے بڑی ناکامی جس کو دنیا میں سمجھا جاتا ہے وہ موت ہے تو اللہ کے لیے اگر کوئی مر بھی گیا نا تو وہ مرا ہی نہیں ہے وہ تو حقیقت میں زندہ ہو گیا ہے تو وہ تو اور زیادہ فضیلت کی چیز ہے تو جب موت جیسی مصیبت بھی نعمت ہے تو چھوٹی موٹی مصیبتیں کتنی بڑی وہ کیوں نعمت نہیں ہوں گی اس لیے اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائیں اللہ کے راستے کا مفہوم بہت وسیع ہے میدان جہاد میں لڑتے ہوئے حق بیان کرتے ہوئے کسی بھی طرح حق کی وجہ سے کسی کو شہید کیا جائے حتیٰ کہ جو صحافی حق بیان کرتے ہیں اور صحیح باتیں کرتے ہیں ان کو حق بیان کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی اس فہرس میں داخل ہیں کیونکہ جو بھی حق پر حق کی خاطر قتل کیا جائے گا وہ سارے اس میں داخل ہیں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائیں ان کو مردہ مت کہو بل احیاء وہ زندہ ہیں وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں شعور نہیں ہے یاد رکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے شہید کے بارے میں کہا کہ اس کو مردہ مت کہو تو بزاتے خود فقہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شہید کو مردہ کہنا بزاتے خود ایک جائز عمل ہے تب ہی حدیث میں بھی شہید کے لیے مقتول کا لفظ استعمال ہوا ہے میت کا لفظ استعمال ہوا ہے ماتا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو یہ فی نفسی ہی جائز عمل ہے یہاں جو قرآن میں کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مردوں کی طرح مردہ مت کہو اس کو وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہیں مردہ سمجھ کے مردہ مت کہو اس کو اور مردہ سمجھنے سے مراد جیسے عام مردے ہوتے ہیں نا 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 بل احیاء وہ زندہ ہے اب کیسے زندگی ہے یہ چیز تمہاری اقل سے بالتر ہے کیونکہ والاکل لا تشعرون تمہیں شعور نہیں ہیں تمہارے اقل میں اللہ نے اتنی صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ تم شہید کی زندگی کو پہچان سکو تو اس لئے علماء نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے شہید کے بارے میں بتایا کہ شہید کوئی خاص قسم کی زندگی ملتی ہے جو عام مردوں کو نہیں ملتی اور وہ زندگی اتنی عالی زندگی ہے کہ وہ ہم اس کا اطراق نہیں کر سکتے اور بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اسی طاقتور زندگی کے اثرات ہیں کہ اکثر اوقات مشاہدہ ہے کہ شہید کا جسم خراب نہیں ہوتا میں نے خود شہید دیکھیں چھے چھے مہینے بعد قبر کھولی گئی بلکل جسم سلامت ہے اور خون سے خوشبو آ رہی ہے تو یہ اسی شہادت کے بعض علماء کے نزیق اثرات ہوتے ہیں اسی زندگی کے اثرات ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے تو بہرحال شہید کوئی خاص قسم کی زندگی ملتی ہے بہت طاقتور حیات ملتی ہے اور بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے اس کی سنت کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے کہ شہید کی باڈی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو بہرحال اسے اللہ نے خاص زندگی دی ہے جو عام مردوں کی طرح نہیں ہے اور وہ ہم اس کا ادراک پورے طور پر نہیں کر سکتے اس لئے اللہ نے بتا دیا تو یعنی ہمیں تو اس پہ ترس آئے گا ہائے بچارہ مر گیا ہائے دنیا سے چلا گیا دنیا سے چلا گیا کا مطلب نعمتوں سے محروم ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں نعمتوں سے وہ محروم نہیں ہوتا وہ تم سے زیادہ مزہوم ہوتا اسے طاقتور حیات ملتی ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے سورہ یاسین میں ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تین قاسد گئے تھے کسی قوم کو سمجھانے کے لئے تو وہ قوم ایمان نہیں لے کر آئی تو شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور قوم سے کہنے لگا ان کی باتوں پر ایمان لے آؤ قوم نے اس شخص کو قتل کر دیا قرآن کی الفاظ ہیں کہ جیسے ہی قتل کی ہے اس کو کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی ماف کر دی اور مجھے کتنی عزت دی ہے یعنی قوم تو سمجھ رہی ہے کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت دی اور میں کتنے مزہ میں ہوں تو یہ سارے ایمان لے ہیں یہ تو گوہ جا لاش پہ میری رور یعنی افسوس کر رہے ہیں بندہ ہم نے مار دیا تو اتنا بڑا اللہ نے شہید کو مقام دیا ہے کہ وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہیں عام مردوں کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں شہید کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں تو اس کے جو موت کے بعد جو اس کی زندگی ہے وہ اس زندگی سے کروڑہ گناہ اچھی ہوتی ہے تو اس معنی میں کہا گیا ہے کہ اس کو مردہ عام مردوں کی طرح مردہ مت کہا کرو بل تب ہی اللہ نے شہید کے لیے اسلام نے جو ہے ایک لفظ الگ سے وضع کی ہے شہید کا لفظ جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے تو کیونکہ مردہ کہنے میں اس کی بے اکرامی ہے کیونکہ لوگ اس کو عام مردوں کی طرح سمجھیں گے تو اس لیے اسلام نے اس کو پروٹوکول دیا کہ جو حق کی خاطر جان دیتا ہے اس کو شہید کا لفظ کہا جائے گا اور یہ اتنا مبارک مقدس لفظ ہے کہ اس لفظ میں وہ وحشت نہیں ہے جو کسی کو مردہ کہنے میں وحشت کہتے ہیں نا تین آدمی مرے پڑے ہوئے تھے تو اکتم بحشت ہوتی ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں تین شہید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے فورا دل میں ان کی قدر پیدا ہوتی ہے یہ تو بڑے مبارک لوگ ہیں شہید ہیں تو یہ اتنا مبارک لفظ ہے کہ اب غیر مسلم بھی اسلام سے یہ لفظ ادھار لے کر اپنے مردوں پر فٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں ہندو فوجی جب ہلاک ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو ہلاکت کا لفظ ہے کیونکہ وہ اس لیے ہلاکت کا لفظ ہے کہ یہ اسلام کا لفظ یہ تو صرف مسلم کے لئے استعمال ہو سکتا ہے غیر مسلم کے لئے تو اسلام نے یہ لفظ وزائی نہیں کیا لیکن غیر مسلم بھی مجبور ہیں کہ اپنے مردوں کو وہ بھی شہید کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں وہ بھی جناب اپنے جو بھی حق کے خاطر ان کے خیال میں جو بھی حق کے خاطر لڑکے قتل ہوتا ہے تو اس کے لئے شہید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ تو اس لیے اللہ نے فرمایا مرنا اتنا مبارک عمل ہے جو سب سے بڑی مسئیبت ہے تو چھوٹی موٹی مسئیبتوں کی بھی ایک فضیلت ہے اور اس پر صبر کرنے سے تمہیں ثواب ملے گا کیونکہ وہ سب اللہ کی خاطر ہیں رہا یہ مسئلہ کہ اللہ تو ہمیں آزماتا کیوں ہیں ٹینشنیں دیتا کیوں ہیں پھر صبر اور نماز کی تلقین کرتا ہے کسی کو کوئی قتل ہوتا ہے تو شہادت کے فضائل سناتا ہے تو تو ہمیں ٹینشن دے ہی نہیں دنیا میں ہی جنت کے مزے دے دے تو اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا نا 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 ایسا نہیں ہو سکتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مختلف طریقوں سے آزمائیں گے سب کے ساتھ آزمائش ایک جیسی نہیں ہوگی وہ مختلف طریقے کیا ہیں بشاہی من الخوف خوف مسلط کر دے گے تم پر دشمن کا تم حق پر ہوگے لہذا دنیا تمہارے خلاف سازشیں کرے گی جس کی وجہ سے تم خوف میں رہوگے اور آج دیکھ لینا کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اہلِ اسلام کے خلاف ساری دنیا جانتی ہے تو خوف مسلط رہے گا تمہارے اوپر وَالْجُوع بعض دفعہ بھوک مسلط ہو جائے گی معاشی لحاظ سے تم کمزور ہونا شروع ہو جاؤ گے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَال مالوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی وَالْأَنفُسِ جَانِ حَلَاقُ ہونا شروع ہو جائے گی وَالْثَمَرَا تمہارے پھلوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی تو مختلف طریقوں سے تمہاری معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا تمہارا جانی نقصان بھی پہنچے گا تمہارا امن بھی تباہ ہوگا کیونہ دنیا تمہارے پیچھے پڑے گی اور یہ سب چیزیں انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہیں فردِ واحد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اور قومی سطح پہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو اس موقع پہ صبر کرے گا اے نبی آپ اس کو خوشخبری سنا دیں لیکن یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے صبر مانگنے سے اور مصیبتیں مانگنے سے منع کی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم اللہ سے آفیت مانگیں اے اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال تو نے اگر ہمیں آزمانہ بھی ہے تو ہمیں نعمتیں دے کے آزمائیں خوب نعمتیں دے ہمیں اور پھر اس میں ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے آگے اللہ نے صبر کرنے والوں کی ایک علامت بیان کی ہے اور ایسی علامت بیان کی ہے کہ وہی علامت صبر کا ذریعہ بھی ہے مصیبتوں کو برداشت کرنے کا ایک بہترین ایک دوا بھی ہے فرمایا اللہ دینا یہ وہ لوگ ہیں صابرین کسے کہتے ہیں اذا صابت ہم مصیبہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالو تو یہ کیا کہتے ہیں انہا للہ ہم اللہ کے لئے اللہ کے غلام ہیں تو مالک کو حق ہے کہ وہ غلام کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی ہم تو غلام ہیں تو غلام پہ آقا کی مرضی چلتی ہے دیکھیں یہ جانوروں کو ہم جب پالتے ہیں تو ان پہ ہماری مرضی چلتی ہے گھوڑے کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اب گھوڑا ہمارے حساب سے چلتا ہے اپنے حساب سے چلے گا ہم مار کے پھیک دیں گے اس کو زبا کر کے پھیک دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو خرید ہے ہم اس کے مالک ہیں تو اب گھوڑے کو یہ اتراز کا حق نہیں ہے کہ بھئی مجھے ادھر کیوں لے کے جا رہے ہو مجھے ادھر کیوں لے کے جا رہے ہو مجھے پاروں پہ کیوں چڑھا رہے ہو مجھے پار سے ریچے کیوں اتار رہے ہو مجھے دریہ کیوں پار کروا رہے ہو تو گھوڑے کو اگر یہ اتراز کرے تو گھوڑے سے کہا جائے گا بھائی تجھے خرید ہے تیرے مالک نے وہ تیرا مالک ہے ہمیں گھوڑے پر اتنی ملکیت نہیں ہے جتنی اللہ کو ہماری ذات پر ملکیت حاصل ہے لہذا کچھ بھی ہو رہا ہے تو ایمان والے یہ سوچ کے سبر کرتے ہیں انہا لیلہ ہی ہم اللہ کے غلام ہیں ہم پہ ہماری مرضی تھوڑی چلے گی بلکہ ہم پہ اللہ کی مرضی چلے گی برنہ ہر انسان چاہتا ہے دنیا میں کوئی غم آئی نہیں سارے مسئلے پورے ہوں پوری دنیا کا بادشاہ میں بن جاؤں سب سے زیادہ پیسہ میرے پاس سب سے خوبصورت میں ہوں سب سے زیادہ جمعانی میرے پاس سب کچھ میرے مسئلے حل ہو جائیں تو ہر آدمی چاہتا ہے تو ہوگا ایسا نہیں تو ہم پہ ہماری مرضی نہیں یہ اللہ کی چلے گی یہ سوچ کے سبر کرتے ہیں یہ اگلے جملے میں اور تسلی ہے کیا مطلب کہ اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ سبر کرو گے تو میں تمہیں عجر دوں گا تو ہم نے جب جانا اس کے پاس ہے تو ہم اس کو خوش کر کے جائیں تاکہ ہمیں نوازے ہو تو خوش ہی اسی میں ہے کہ سبر کر لو تو یہ دو جملے سوچ کے ان کو تسلی مل جاتی ہے آج یہ انہا لیلہ و انہا الی راجعون لوگوں کی زبانوں پہ تو بہت ہوتا ہے لیکن مفہوم دماغ میں نہیں ہوتا چیخ بھی رہے ہوتے ہیں انہا لیلہ و انہا الی راجعون بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں واویلا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سارے الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں مسئیبت میں اور آخر میں انہا لیلہ و انہا الی راجعون کہہ دیتے ہیں تو یہ سوچ کے یہ الفاظ کہنے کی فضیلت ہے ایسے ہی زمان سے کہنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس میں سوچ کے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور ہمیں اس پر وہ عجر دے گا حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو ایک کانٹا بھی اگر لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی شوقت یشاکوہا صحیح حدیث ہے اس پہ بھی اس کا گناہ ماف ہوتا ہے ایک کانٹے کے بدلے میں بھی اور اگر اس کے عامال میں گناہ نہیں ہوں تو اس کے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا دیکھے گا میزان میں اتنا اتنی نیکیاں اتنا عجر وہ کہے گا میں نے تو نہ اتنی تحجد پڑی نہ اتنے روزے رکھی یہ نیکیاں کہاں سے آئی تو اسے بتایا جائے گا کہ تم کو فلاں موقع پر مسئیبت پہنچی تھی تم نے صبر کیا تھا فلاں موقع پر تمہارے بچے کی موت واقع ہوئی تم نے صبر کیا فلاں موقع پر تمہیں کانٹا لگا تم نے صبر کیا فلاں موقع پر تمہیں فلاں شخص نے برا بلا کہا اس کی وجہ سے تمہیں جو ٹینشن ہوئی تو یہ ساری چیزیں اس کے عمال میں ترازو میں رکھی جائیں گی تو اس کی یہ تمنہ ہوگی کہ کاش میں نے زندگی میں کبھی خوشی نہ دیکھی ہوتی اور اللہ نے ساری زندگی مجھے مسئیبتوں میں ہی رکھا ہوتا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں صبر سے زیادہ وزنی کوئی نیکی نہیں ہوگی تحجد بھی نیکی ہے نماز بھی نیکی ہے اور روزے بھی نیکی ہے کیا ہے مسئیبت میں سبر کرنا اور صوفیہ اکرام کا ایک جو تجربہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب جتنا سبر اور مسئیبتوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اتنا دنیا میں کسی چیز کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا کسی عبادت کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا لیکن ساتھ ساتھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مسئیبت جو انسان کی پیدا کردہ نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف سے ہو اگر آپ اپنی ہماقتوں کی وجہ سے مسئیبت میں مبتلا ہوتے ہیں پھر اس پہ وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی سبر تو اس پہ بھی کرنا ہی پڑتا ہے لیکن ایک مسئیبت اللہ کی طرف سے ایک اپنی ہماقتوں کی وجہ سے آج کل جو زیادہ تر پرابلم سوری ہیں ہماری اپنے کرتوت ہوتے ہیں اپنے کچھ جیسے صحت کا خیال نہیں رکھا شگر کا مریض ہے لڈو کھا رہا ہے لڈو کھا رہا ہے اور کھاتے کھاتے شگر ہائی ہوگا یہ اب سبر کر رہا ہے کہ بس سبر کر رہا ہے اس مسئیبت میں تو ٹھیک ہے سبر کا تو پھر بھی انشاءاللہ سواب ملے گا لیکن یہ ہماقت بھی تو آپ کی ہے آپ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے کرتوت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ آپ صحیح چل رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے کوئی مسئیبت آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے تو اس پہ سبر کرنے سے انسان کے اللہ کا قرب بہت زیادہ اس کو نصیب ہوتا ہے اور اس سے بڑی مسلمان کے لیے ہمیں ہمارے آنے کا فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو مسئیبتوں میں جب سبر کرتے ہیں تو یہ ہیں وہ لوگ دیکھو اللہ علائی کا گویا ہاتھ سے اشارہ کر رہی یہ ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی رحمتیں بھی ہوگی اور رحمت عام رحمت بھی سلوات اور رحمت میں کیا فرق ہے دیکھیں رحمت کہتے ہیں گویا کوئی شخص پریشانی میں مبتلا ہو اور اسے مبتلا دیکھ کر آپ کو اس پہ ترس آ جائے اس ترس کی وجہ سے جو آپ میں جذبہ پیدا ہوتے اس کو رحم کہا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں یار فلان کی حالت قابل رحم ہے لوگ کہتے ہیں نا قابل رحم ہے یعنی بیچارے پر ترس آ رہا ہے دل چا رہا ہے اس کو کچھ دیے دو جیسے بھیکاریوں کو دیکھ کے بعض دفعہ ترس آ جاتا ہے رحم آ جاتا ہے کسی خارشی کتے کو آپ دیکھتے ہیں ٹینشن میں ہوتا ہے اسے دیکھ کے رحم آ جاتا ہے اس کے اوپر انسان اسے پانی پلا دیتا ہے بغیرہ بغیرہ صلوات ترس والی رحمت کو نہیں بلکہ اضافی جو کوئے آپ گریبی میں کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو یہ رحمت سے اوپر قدر جائے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب رحمت کی دعا مانگی جائے گی تو رحمت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا صلاحات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد یہ نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جب ہم یہ کہیں گے اللہ نبی پر رحم فرما تو اس میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ نبی کوئی ماز اللہ خدا نہ خواستہ کسی پریشانی میں ہیں ٹینشن میں ہیں تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے نبی پہ ترس کھا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی توہین ہے بلکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے آپ کو ایسے عالی حالت میں رکھا ہے کہ اب آپ پہ جو ہے نا کوئی ایسی کنڈیشن ہی نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی ترس کھائے بلکہ اب صلوات کا موقع ہے کہ اللہ اپنی طرف سے اضافی رحمتیں نازل فرما آپ پر اضافی آپ کو نعمتیں عطا فرما تو اس لیے نبی کے لیے صلات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے رحم کا لفظ نہیں اور بعض علماء نے یہ حکمت لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ بھی اسی لیے نہیں پڑھایا گیا کہ نماز جنازہ مغفرت کی دعا مغفرت کے لیے ہوتا ہے اور نبی انبیاء کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ جب دنیا سے جاتے ہیں ان کے کوئی ان کے عمال میں گناہ ہوتا ہی نہیں ہے تو ان کو مغفرت کی نہیں بلکہ اللہ کی اضافی رحمتوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے نماز جنازہ نبی کا ہوا ہی نہیں ہے بلکہ صلات و السلام پڑھا گیا ہے صحابہ جوک در جوک آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و السلام پڑھ کے چلے جاتے تھے تو یہ بھی ایک حکمت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ باقاعدہ کیوں نہیں ہوا جیسے نماز جنازہ ہوتی ہے تو نماز جنازہ امتی کا ہوتا ہے کیونکہ امتی کو مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے لیکن انبیاء جو ہیں ان کا مقام ایسا ہے کہ اللہ نے ان کے کو اس سے مستثنہ کر دیا یہ اللہ نے اپنی خاص رحمت کی ہے ان کے اوپر تو اس لیے عام امتی کے لیے رحمت کی دعا ہوگی اور نبی کے لیے صلاة کی دعا ہوگی اللہم صلی علیہ وسلم البتہ علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کے زمن میں امت کے لیے صلاة کی دعا جائز ہے جیسے نبی کے لیے جب صلاة کی دعا کینا تو اسی زمن میں آپ امت کو شامل کر سکتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیج اور آپ کی امت پر بھی تو آپ کے زمن میں تو یہ جائز ہے الگ سے نبی کے علاوہ کسی کے لیے صلات کی دعا یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ آپ دوسرے کو وہ پروٹوکول دے رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے تو ان کے تابع بنا کے تو دے سکتے ہیں الگ سے جب کسی کے لیے دعا ہوگی چاہے کوئی کتنا بڑا بزرگ ہو تو اس کے لیے رحمت کی دعا ہوگی اس لیے کہ کتنا بھی بڑا بزرگ ہو اس بات کا امکان ہے کہ مرنے کے بعد کسی ایسی حالت میں نہ ہو کہ وہ پریشانی میں ہو تو اس لیے ان کے لیے دعا مانگی جائے گی اللہم ارحم فلا اے اللہ تو فلا پر رحم فرما تب ہی ہم بزرگوں کے ساتھ لگاتے ہیں رحمہ اللہ اللہ ان پر رحم کرے کیونکہ این ممکن ہے کہ بچارے کس حالت میں ہو یا یہ کہ نئی بھی ہو تو وہ چاہیں گے اللہ ہم پر ترس کھائے کیونکہ میدان حشر کی سختیہ بہت زیادہ ہیں قبر بہت سخت جگہ ہے اس لیے عام چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو ان سب کے لیے رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے پیغمبر کے لیے رحمت اللہ علیہ السلام یا علیہ السلام کہا جاتا ہے تو اب یہ لفظ سمجھیں اولائکہ علیہم صلواتمی ربیم اللہ فرماتے ہیں سبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی اضافی رحمتیں بھی ہوں گی اور عام رحمت بھی اولائکہم المحتدون اور یہ لوگ ہے اصل ہدایتی آفتہ اصل جو کرائیٹیریا ہے نا کسی کو ناپنے کا کہ کون کتنا ایمان میں تگڑا ہے تو وہ پریشانی از میں پتا چلے گا کہ کس کا کتنا ایمان ہے آگے جو آئیتیں ہیں ان کے ایک شانے نزول ہیں اسلام جب دنیا میں آیا تو زمان جاہلیت کی بہت سی رسومات کو ختم کر دیا تو زمان جاہلیت میں جو صفہ اور مروہ پہاڑی ہے جہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی تھی تو زمان جاہلیت میں حج میں صفہ مروہ کی سب سعی کیا کرتے تھے تو یہ سعی صدیوں سے چلتی آ رہی تھی اسلام جب دنیا میں آیا تو بہت سے صحابہ کو خیال ہوا کہ یہ ایسے ہی ایک عجیب سی رسم لگتی ہے ادھر سے دوڑے ادھر چڑھ گئے پھر ادھر سے اترے ادھر آ گئے تو یہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ غلط کر رہے ہوں تو اس لئے بعض صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے ہم صفہ مروہ کی سعی کرتے ہیں تو اس کا جواب قرآن میں نازل ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی ہر چیز غلط نہیں ہے بہت سے چیزیں ٹھیک بھی ہیں ان میں سے ایک صفہ مروہ کی سعی بھی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے انہ الصفہ والمروہ تمن شاعر اللہ فرمایا ہے صفہ مروہ کوئی جاہلیت کے شاعر میں سے نہیں ہے بلکہ شاعر اللہ میں سے ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَوِيَ اَعْتَمَرَا لہذا جو کوئی حج کرے گا یا عمرہ کرے گا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنِيَتْتَوَّفَ بِهِمَا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تواف کرے وہ یعنی تواف کا مطلب چکر لگائے اس سے وہ تواف مراد نہیں ہے جو بیت اللہ کے گرد کیا جاتا ہے اس سے مراد چکر یعنی جائے واپس آنا پھر جانا جو سات دفعہ سعی کی جاتی ہے کوئی گناہ نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا صفحہ مروعہ کی سعی کرنا ضروری ہے حج اور عمرے میں انہوں نے فرمایا ہاں تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو حج کرے عمرہ کرے اور سعی اگر وہ کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے سعی کرنا جائز ہے یہ تھوڑی پتہ چل رہا ہے کہ واجب ہے لازمی ہے یہ کہاں پتہ چل رہا ہے اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی اگر کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بڑی فقیحہ تھی انہوں نے فرمایا کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ صفحہ مروعہ کی سعی ضروری نہیں ہے تو آیت کا انداز یہ نہیں ہوتا فلا جناہا لئیہ ایتطویف بیہما کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کا چکر لگائے بلکہ آیت یوں ہوتی فلا جناہا لئیہ اللہ یتطویف بیہما کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کا تواف نہ کرے یہ بڑی زہانت کی بات ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے لئے آئی کیو لیول بہت ہونچا ہونا چاہیے تب ہی علماء کہتے ہیں امی عائشہ نے جو یہ جواب دیا نا سائل کو یہ آپ کے منٹل اپروچ کی منٹل لیول بہت ہائی تھا آپ کا یہ بڑی حکمت کی بات ہے اس سے پتہ چلتا آپ بہت بڑی فقیحہ تھی اب میں اس کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کیا مطلب دیکھیں عبادت کے بارے میں کبھی یہ انداز نہیں ہوتا کہ تم اگر نماز پڑھ لو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے عبادت کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ تم نماز اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور پڑھ لو تو سواب کی بات ہے یوں ہوگا نا تو امی عائشہ نے اپنے اس جواب میں اشارہ کر دیا کہ اصل میں یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ صفا مروہ کی صحیح میں گناہ تو نہیں ملے گا زمانہ جاہلیت کی رسم ہے تو اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ملے گا اس میں اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کرنا لازم ہے یہ نہیں یہ آیت اس سے خاموش ہے وہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ لازم ہے پھر امی عائشہ نے جواب یوں دیا کہ اگر یہ آیت یہ بیان کرنے کے لیے آتی نا صفا مروہ کی صحیح لازم نہیں ہے تو پھر یہ اسٹائل تھوڑی ہوتا یہ انداز تھوڑی ہوتا کہ کوئی گناہ نہیں ہے تواف نہ کرو بلکہ یہ انداز ہوتا کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تواف مت کرو یعنی تواف کرنا ضروری نہیں ہے تو امی عائشہ نے اس کو جواب دیا کہ یہ اصل میں ایک سوال کی طرف اشار ہے اس سوال کے جواب میں کہا جا رہا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بہت فقاحت چاہیے صرف لفظی آیتوں سے لوگ نہیں سمجھ لیتے قرآن جیسے کہ آج کل بس لفظی ترجمہ سے ہر آدمی فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب باقی صفا مروعہ کی سعی جو ہے حنفیہ کے نزدیک واجب ہے بعض عائمہ کے نزدیک حج اور عمرے کا رکن ہے اور بعض عائمہ کے نزدیک مستحب ہے تو وہ ایک فقی اختلاف علماء کے درمیان لیکن اتنا ضرور ہے کہ حنف کے ہاں اگر صفا مروعہ کی سعی چھوڑ دی تو حج اور عمرہ تو ہو جائے گا مگر دم دینا پڑے گا آپ کو ومن تتوہ خیرن اللہ فرماتے ہیں جو بھی خیر کا کام کرے گا نیکی کرے گا تو اللہ اس کی نیکی کے قدردان بھی ہے اور اسے جاننے والا بھی ہے مگر دینا پڑے گا